موسیقی اللہ الرحمن الرحیم تمام کسان بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم میں آپ کو بتانے والا ہوں موسم کی صورتحال کے بارے میں آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور تمام شہروں تمام صوبوں اور تمام زیلوں کا نام ہے مغربی ہواوں کا کوئی بھی سوصلہ پاکستان میں موجود نہیں ہے اگلے تین دن موسم خوشک رہے گا دنمی کی ایک اور لہر کل سے افرانداز ہوگی فیلحال پنجاب سیند بلوچستان خیبر پخون خان کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا کل سے درجہ حرات میں اضافہ ممکن بارشوں کا اگلا دل شدد کا سلسلہ تیرہ اپریل سے آنے کی امید جس سے آنڈیاں گرچ چمک کے ساتھ ہلکی سے مؤدل بارشوں کا امکان ہے انشاءاللہ ماہ رمضان کا اراز بارشوں کے ساتھ ہوگا پندرہ اپریل تک پنجاب اور سیند میں بارش کے بہت کم چانس ہیں بادلوں کا آنا جانا رہ سکتا ہے البتہ چند مقامات پر بادل بن سکتے ہیں پنجاب کا موسم رمضان المبارک دو ہزار اکی کے دوران پنجاب کے بلائی وستی اور مغربی علاقوں میں اچھی بارشوں کا امکان ہے ابتدائی طور پر مغربی ہواوں کے دو سے تین سلسلے متاثر کر سکتے ہیں پہلا سلسلہ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ بھی متوقع ہے شمالی مغربی پنجاب میں ممول سے زیادہ بارشیں اور آنڈیاں زالہ باری دیکھنے کو مل سکتی ہیں اس دوران غیر ممولی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے جنوبی پنجاب کے مختلف علاقے میں اس دوران ایک یا دو اچھی بارشوں کے روشن امکانات موجود ہیں دارجہ حرائت معمول کے مطابق یا معمول سے تھوڑا زیادہ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے جنوبی پنجاب کوہ سلمان کے پہاڑوں پر لوکل ڈیولمنٹ ایکٹیوزیفٹیو کا بھی امکان ہے جس کے نتیجے میں نیرہ غازی خان، نیہ، راجنکور، ملتان، مزفرگر، گردو نوام گرد، چمک ساندھ آنڈی اور بارشوں اور زالہ باری کا بھی امکان ہے پنجاب میں کسی علاقے میں بھی لوکل بادل غزانہ کی بنجاد پر بنتے رہیں گے متوقع سپیلز کے دوران پنجاب خار کے مختلف علاقوں میں تیار گندم کو نقصان کا اندیشہ ہے گندم کی کٹائی کے دوران گرد و غبار بڑھنے کا امکان ہے تیر، علود، ہوائیں اور زالہ باری پسل کی کٹائی میں رکاوٹ بان سکتی ہیں جبکہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید موسمی صورتحال پیدا ہو سکتی ہیں جو کہ اپریل اور مائی میں ایک ممول کی بات ہے خیبر پختون خان کی بات کی جائے تو رمضان مبارک کے دوران خیبر پختون خان کے مغربی ہواوں کے تین سے دو سلسلے متاثر کر سکتے ہیں میدانی علاقوں میں ممول کے مطابق جبکہ بلائی اقعال علاقوں میں ممول سے زیادہ بارش تکار ہونے کا امکان ہے دن کے در جہرات ممول کے مطابق رہیں گی جبکہ رات میں در جہر ممول سے انتہائی کم رہنے کا امکان ہے خیبر پختون خان کے مختلف علاقوں میں گندم کی فصل کو نقصان کا اندیشہ ہے سندھ کی بات کی جائے تو سندھ کے بلائی علاقوں میں اس دوران ممول کے مطابق بارشوں کا امکان ہے مغربی ہواوں کا ایک یا دو سلسلے آنے کے امکانات ہیں جبکہ دیگر علاقوں میں موسم خوش کر رہے گا رمضان مبارک میں سندھ بھر کے درجہ حرات میں تیزی سے اضافہ متبقی ہے گرمی کی کمزور لہریں اس دوران صوبے کو متاثر کر سکتی ہیں درجہ حرارت ممول سے کافی کرم رہنے کا امکان ہے اسی طرح ملوچستان کی بات کی جائے تو ملوچستان کے شمال شمالی مشکی اور چند ایک وستی علاقوں میں ممول کے مطابق بارشوں یا ممول سے تھوڑی کم بارشوں کا امکان ہے مغربی ہواوں کے دو سے تین صوبے کے مختلف علاقوں کو متاثر کر سکتے ہیں مشرقی علاقوں میں خصوصاً کوہلو نصیر آباد دیرہ بلکتی میں لوکل ڈویلمنٹ کا دیر زیادہ زور رہے گا گرد علود ہوایں اور مٹی کے طوفان سے بھی مغربی سسٹم کے حمرہ متاثر کریں گی ملوچستان بھر کے درجہ حرات ممول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے میدانی علاقوں میں گرمی سے کمزور لہریں متاثر کرتی رہے گی کشمیر گلگت بلکتستان کا موسم رمضان المبارک میں گلگت بلکتستان اور کشمیر کے تمام طرح علاقوں میں معمول سے زیادہ بارشوں کا امکان ہے کشمیر کے تمام علاقوں میں شدید بارش سالہ باری اسمانی بجلی گرنہ کا جویسے شدید موسمی صورتحال پیدا ہو سکتی ہیں درجہ حرات ممول کے مطابق یا تھوڑے کم رہنے کا امکان ہے یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ اور تمام دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ